بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت میرے بان نہایت رہم کرنے والا ہے شرونٹس آج کو جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہمارے پاس ہے آئیسوڈاپس تو شرونٹس آج ہمیں بتانے ہیں کہ آئیسوڈاپس کیا ہوتے ہیں ان کو ڈسکاور کس نے کیا اور کس کس ایلیمنٹ کے کتنے آئیسوڈاپس ہوتے ہیں اور ان کے اندر آئیسوڈاپس میں اندر ایسی کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کے دوسرے ایلیمنٹس سے سیمیلر ہوتی ہیں اور دوسرے ایلیمنٹس سے جس کے جن کو ڈیفرنٹ بناتی ہیں شرونٹس آجی اپنا ٹوپک چورو کرتے ہیں تو ہمارا ٹوپک ہے آج آئیسوڈاپس تو شرونٹ ہم پہلے اس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں کیا آئیسوڈاپس کی دیفنیشن کیا ہوتی ہے آئیسوڈاپس 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 ایک نمبر بارٹ ہے ہاں ہاں ڈیفرینٹ نیسے آپ کو بتا ہے کہ اٹومک نمبر اور اٹومک نمبر ہوتے ہیں یہ اٹومک سیے اٹومک نمبر ہوتی ہے ان کے اندر نمبر ہوتا ہے اور ان کے اندر سیم نمبر ہوتا ہے مزی Battle جو ہم اس کی ایک پوائنٹ لکھ دیتے ہیں کس کو ڈسکور کتنا ہے کس نے کیا تھا تو ایٹ ایز ڈسکورڈ بائی سوڈی یا آپ نے شورٹ کوششن میں بھی لکھ دیں گے کہ آپ کا ایک اچھا اپریشن پڑے گا اور ویسے بھی ایک ایم سی اس کی حساب سے اپنے یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں اس کے سیمیلارٹیز کیا ہوتی ہیں دوسرے ایلیمنٹ سے اور ڈیفرنسز کیا ہوتے ہیں تو دوسرے ایلیمنٹ سے اس کی سیمیلارٹیز پہلے ہم لکھ داتے ہیں سیمیلارٹیز میں ہم پہلے تو یہ کہیں گے کہ ان کے اندر سیم نمبر اف ایکٹرونز اور پرڈونز ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ اندر سیم نمبر اف ایکٹرونز اور پرڈونز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی سیمیلارٹیز رکھیں گے ان کی سیم پوزیشن ہوتی ہے پیریورڈک ٹیبل میں اور لاسٹ ان میں لکھیں گے کہ ان کے اندر سیم کیمیکل پروپرڈیز بھی ان کی سیم ہوتی ہیں سیم کیمیکل پروپرڈیز مسٹوانٹس ہم دوبارا 402 کا انکل statutory ہوتے ہیں ان کے سیم نمبر اف ایکٹرونز اور پروڈونز ہوتے ہیں سیم پوزیشن اندر سیم پوزیشن ہوتی ہے اور سیم کیمیکل پروپرڈیز ہوتی ہیں توسٹوانٹس ہی ایک ہمارے پاس اس کی سیمریارٹیز ہیں اور کچھ اس کے ہمہرے ڈفرینسز بھی لکھنے ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں اسٹوانٹس идھر تو ادھر اگر ہم اس کے ڈیفرنسز لیکھیں دوسرے آلی میڈ سے تو اس کے پاس دو ڈیفرنسز آتے ہیں تو سوڑت ساکر ہم اس کے ڈیفرنسز لیکھیں تو ادھر ہمارے پاس دو ڈیفرنسز آتے ہیں ایک نمبر ون ڈیفرنس ہے دوسرا دوسرا they have different they have different physical properties دوسرے مرحبت ہمارے پاس آجاتے ہیں ان کے دفرنسز دوسرے ایلیمنٹ سے اندر پائے جاتے ہیں چلتے ہیں ان کے اگزیمپلز کی طرف پہلے تو ہم اس کی چند اگزیمپلز دیکھ رہے تھے جس طرح جس سے ہم پہلے بھی فیملیر ہیں جیسے ہمارے پاس آگئی ہائیڈروجن ہائیڈروجن سے پہلے بھی فیملیر ہیں تو ہائیڈروجن کے تین ہوتے ہیں آئیسوٹوپس ہائیڈروجن 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 آپ کو اس کے نام بھی آتے ہیں پروٹیم اس کو بھی آتے ہیں پروٹیم دوسرا ہمارے پاس آتا ہے سوری یہ ہمارے پاس آتا ہے ڈیوٹریم اور یہ تیسرا ہمارے پاس آتا ہے ٹرائٹیم ہائیڈروجن ہائیڈروجن آئیسوٹوپس اس کے بعد ہمارے پاس اسی طرح سیمیلیرلی ہمارے پاس اکسیجن اور کاربن کے بھی تین آئیسوٹوپس ہوتے ہیں کاربن ہائیڈروجن ہائیڈروجن ہم آئیسوٹوپس کو اس کے علاوہ اس طرح بھی لگ سکتے ہیں کاربن کا اٹومک نمبر کیا ہوتا ہے تو ہم اس کو جو لکھ سکتے ہیں سی ٹویلز سی تھرٹین سی فورٹین اور یہ نمبر ہمارے پاس کیسے آتا ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے ایک میتھرڈ ہے میس پیکرو میٹری اس کو جا کے ہم نے اس کے بعد ہم نے ڈسکائب اور ڈسکس کرنا ہے اپنے ریلیٹیو اٹومک میس کے ٹوپک کے بعد تو یہ جو نمبر آتا ہے وہ اس سے پتہ لگتا ہے اور یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نیچرلی ان میں سے ابانڈنٹ کونس ہے بیسے سوڑن آپ کو پتہ ہے کہ سی ٹویلوی ابانڈنٹ ہے لیکن وہ کیسے آیا اس کے کیا فورملہ ہے اس نے آگے جا کے ڈسکس کرنا ہے اوکسیجن اس کے بعد ہمارے پاس بک میں ایک ایک اگزامپل ہے جو کہ ہے نکل کی نکل کی پانچ آئی سوڑ آپس ہوتے ہیں آہ کیلشیم اس کے لئے ہمارے پاس بک میں ایک اگزامپل دی گئی ہے کیاڈمیم اس نائن اور ہمارے پاس لاسٹ میں اگزامپل جو ہمارے اس پیراگراف میں دی گئی ہے وہ ہے ہمارے پاس تینیس ٹینس اس کو ہم ایسن بھی لکھتے ہیں اس ایلیون ایک اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں یہاں پر کہ ہماری بک میں جو ہے وہ ہماری بک میں تو اتنہ ہی گیون ہے لیکن اکری ہمارے جو ہیں شورڈ کوشن ہے اس میں بھی ایک آہ آ آئی سوڑ آپس کے نام ایک آئی سوڑ آپ کے ذکر ہے جو کہ بہت سوڑ آپس کر جاتے ہیں اور وہ ام سی جو آجاتا ہے وہ ہمارے پاس ہے سیلور تو سیلور سکسٹین آئیسوٹوپس تو سنرٹ یہ ہمارے پاس آج کا ہمارا ٹوپک ہوتا ہے کمپلیٹ اس جگہ پہ آگے ہم اپنے ٹوپک کی دوبارہ سمری کہتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی سمری کی طرف آگر ہم اپنی سمری دیکھیں آج پورا ٹوپک کی تو ہم نے بیسکلی کیا چیز کی بات کی ہے بیسکلی ہم نے بتایا بات کی ہے آئیسوٹوپس ہم نے آئیسوٹوپس کہا تھا کہ یہ وہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر سیم جو ہوتا ہے اٹومک نمبر ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ جو ہوتا ہے میس نمبر ہوتا ہے ڈیفرنٹ میس نمبر تو آٹومک نمبر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آہ نمبر آف الیکٹرونز یا پروٹونز ان ایلیمنٹ ان ایٹم اور یہ ہوتا ہے نمبر آف پروٹون پلس نیوٹرون ان ایلیمنٹ تو سیمیلیمنٹ یہ ہمارے پاس آتا ہے آہ آٹومک نمبر یہ ہم آپ پر ڈسکور کس نے کیا تھا یہ ہم آپ پر ڈسکور کیا تھا سوڈی نے اس کے اندر سیمیلارٹیز اور ڈسیمیلارٹیز کیا ہوتی ہیں سیمیلارٹیز اگر ہم لکھیں تو سیمیلارٹیز ان میں آتی ہیں ان کے اندر سیم نمبر آف الیکٹرون اور پروٹون ہوتے ہیں الیکٹرون اور پروٹون نمبر ان میں سیم ہوتا ہے ان کے اندر سیم فیزیکل و کیمیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں تیسری سیمیلارٹیز ان کے پاس آتی ہے کہ ان کے اندر سیم پوزیشن اگر ہم اس کے اگر ڈیفرنسز لکھیں تو ڈیفرنسز ہمارے پاس اس کے دو تھے ایک اس کے در نمبر آف نیوٹرونز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نیوٹرونز اس میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے ان کے اندر فیزیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ ان کی چینج ہوتی ہے یہ ریڈیو ایکٹیو بھی ہو سکتے ہیں اگر فیزیکل پروپرٹیز چینج ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اگزامپلز بتائی تھی ہائیڈروجن کے تین آئیسوٹوپ ہوتے ہیں جس کو ہم نے کہا تھا پروٹیم ڈیوٹریم اور ٹرائٹیم اس کے بعد ہم نے کاربن کے آئیسوٹوپ سے دیکھے تھے کاربن کے بھی تین ہوتے ہیں جس کو ہم سی ٹوالف سی تھرٹین اور سی فورٹین بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے پاس اکسیجن تھا اکسیجن کے ہمارے پاس بھی تین آئیسوٹوپ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے پاس نکل تھا نکل کے تین آئیسوٹوپ ہوتے ہیں نکل کے بعد ہمارے پاس تھا کیالشیم کیالشیم کے تین آتے ہیں نکل کے سوری پانچ آتے ہیں کیالشیم کے چھے آتے ہیں پلیڈمی ایم کے بیچے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تھا کیاڈمی ایم کیاڈمی ایم کے ہمارے پاس نائن تھے اس کے بعد ہمارے پاس تھا ٹن ایسن جس کے ہمارے پاس تھے الیون اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہمارے ذکر کیا تھا وہ ہمارے پاس آئرن ہے وہ ہمارے پاس سلور ہے سلور کے ہمارے پاس سکسٹین ایسا ٹاپس ہیں یہ ہمارے پاس پورے ٹاپی کی سمری ہوگی یہ ہاپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کو ابھی بھی اگر اس میں کوئی questions ہے تو آپ ہمیں comment section میں پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے اللہ حافظ